بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اید مبارک اید مبارک میرے بھائیوں اید کے دوسرے دن پھر آگئے ہیں میٹھے پانی کے شکار میں اور یہ تقریباً ساڑھے تین تین مہینے کے بعد کوئی شکار کی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے تقریباً دو ڈھائی مہینے تو ہو گئے ہیں آخری آخری گئے تھے وہ ایک سو ستائیس گڑانی ابھی شکار شروع کریں گے یہ میرے جو ہیں بھائی ہیں بڑے بھائی ہیں مشتاق بھائی کیمرے میں ہاتھ ہی لاتے ہیں مشتاق بھائی اور کیا حال ہے خیریت سے ہو دیں شکر ہے سب ٹھیک ٹھیک ہے خیریت سے ہیں آپ سب کوئی اید مبارک جہاں میں گیا وہاں بھی اید مبارک جہاں نہیں گیا وہاں بھی اید مبارک ٹھیک ہے اور باقی شکار کہیں یہ ایک شوق ہے اور نہ کہیں جانا آنا کہیں بھی نہیں ہے ابھی دوروں ڈالا ہوں چھپ سے کھیل لاؤں اور انشاءاللہ اچھا ریجلٹ آنا چاہیے آپ کو بتائیں گے جیسا بھی ہوگا صحیح صحیح اچھا ایک چیز اور بتاؤں یہ میرے بھائی ہیں یہ ہر ہفتے یہ صرف میٹھے پانی کا شکار کرتے ہیں صحیح نہ سمندر بغیرہ نہیں جاتے ہیں اور ہفتے میں ایک دفعہ تو لازمی آتے ہیں اتوار کی چھٹی ہوتی ہے اور یہ ماشاءاللہ کلپٹن میں راڈو آج کمپنی میں ہوتے ہیں اور وہاں پہ سینئر کاریگر میں ہیں صحیح ہے نا اور باقی یہ شوق ہے بھائی آپ کو پتہ شوق کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے جب موقع ملا جب چھٹی ملی ابھی دیکھیں عید کے دوسرے دن ہم آگئے ہیں لیکن اس دفعہ ایک بات میں ضرور کہوں گا ہمارے فلسطین کے مسلمان بھائی ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے میرے بھائی سمجھ میں نہ اپنے خوشیوں میں شریک کر سکتے ہیں نہ ان کے دخ میں ہم شریک ہو سکتے ہیں لیکن کم سے کم ہم ان کے لئے دعائیں کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت جلد سے جلد ان کو حقیقی آزادی عطا فرمائے اور اور ان کو بھی ہماری طرح جو ہے ایک آزاد ریاست عطا فرمائے وہ کھل کر کے عبادت کر سکیں اور اللہ کو یاد کر سکیں اور بس دعائیں دعائیں کیونکہ جس درد اور تکلیف سے وہ گزر رہے ہیں یقین جانو جو صحیح مسلمان ہوگا وہ اندر سے بے چائن ہوگا سمجھ میں آئی بات یہ ساری چیزیں اپنی جگہ لیکن کم سے کم ہم کچھ نہیں کر سکتے ان کے لئے دعائیں کریں صحیح نا تو یہ بات کہنے کا مقصد ہی ہے میرے بھائیوں کے جتنے بھی مجھے دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں کم سے کم اپنے دعاؤں میں ہر دعاؤں میں فلسطین کے مسلمان ماں و بہنوں کو بچوں کو بڑھوں کو جوانوں کو یاد رکھیں ان کے لئے دعائیں مانگیں اللہ پاک ان کی اپنی غیب سے مدد فرمائے اور یہ یہود و نصارہ کو نعبود کرے ان کو غرق کرے اور ان کو تباہ و برباد کرے اور اللہ رب العزت جو ہے جل سے جل جو ہے یہ جو چھ مہینے سے لگاتار وہ ظلم ان کے اوپر کر رہے ہیں اللہ رب العزت جو ہے اس ظلم سے آزادی عطا فرمائے اور باقی میرے بھائیوں ویلوگ جاری ہے شکار جاری ہے صحیح ہے نا یہ دیکھیں کوشش میں لگے میں یہ میرے مشتاق بھائی اور یہ یہ دیکھیں بھائی یہ آٹا گوندائی ہو رہے اور یہ ہمارے مشتاق بھائی صحیح ہے نا تو یہ ابھی آٹا بنا رہے ہیں یہ ہب ڈیم کا شکار ہے یہ دیکھیں یہ پتھر یہ پتھر پتھر دیکھانے کا مقصد یہ ہے بھائی کہ پتھر والی جگہ پر جو ہے نا یہ دیکھیں یہ سارا پتھر تو پتھر والی جگہ پر زیادہ تر نسلی مشلی کا چانس ہوتا ہے جیسے کہ رہو ہو گیا قتلا ہو گیا گلفام ہو گیا صحیح ہے نا تو یہ پتھر والی جگہ آج عید کا دوسرا دین دیں اور ہم لوگ پہنچے ہیں ڈیم اور یہ آٹا گندائی ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ یہ ہمارے مشتاق بھائی صحیح ہے دھوپ بہت ہے کیمرے میں چہرہ نہیں نظر آ رہا ہے آپ لوگوں صحیح نظر آئے گا لیکن مجھے ویڈیو بنانے میں نہیں نظر یہ آٹا گندائی ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ زبردست اچھا مشتاق بھائی آپ بتائیں گے ہمارے ویورز کو کہ اس کے اندر کیا فارمولا ہے کیا چیز ہے اس کے اندر میں جو ہے دو تین کسن کا آٹا ہے جی چاول کا ہے اور لال آٹا ہے وائٹ آٹا ہے اچھا اور جو کا آٹا ہے اچھا اچھا اس کو ایک دفعہ ہاتھ میں ایسے کر کے دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ مکمل جو ہمارا فائن آٹا یا لال آٹا ہوتا وہ نہیں ہے اس میں پانچ چیزیں مکس ہیں اور کچھ رہ گیا ہو باقی یہ ہے ستتو ہے یہ ستتو ہے کس چیز کا ستتو چنے کا یہ تین چار قسم کا ستتو ہے اچھا اس میں جو وغیرہ سب ملا ہو ہے اچھا مکس ہے یعنی فارمولا جو اور کیا چیز چنہ چنہ بیسن اسی کو کہتے ہیں تو یہ سارا مکس ہے اچھا یہ بھی اس کے اندر ملے گا اس کے اندر ملے گا اور اس میں کیا کیا بتایا تھا آپ نے جو کا آٹا اور مکعی بھی ہے میرے خیال میں مکعی بھی ہے تین چار قسم کا آٹا ہے یہ پورا ہے یہ بلکل دور سے تو آٹا جیسا لگ رہا ہے لیکن آپ قریب سے دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ فارمولا والا آٹا ہے تین چار چیزیں ملی ہوئے اس کے اندر یہ مکعی کا بھی پیلا پیلا بارک بارک پیسا ہوئے یہ گٹھ لگا ہوئے ابھی یہ ستتو وغیرہ یہ تو یہ میٹھے پانی میں جو ہے نا رہو کے لیے بہترین خوراک ہے اور یہ موسم بھی زیادہ گرمی نہیں ہے ابھی گرمی شروع ہو رہی ہے اپریل کا مہینہ ہے اور یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے تاکہ جو نئے شکاری ہیں ان کے لیے آسانی ہو یہ سب دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے صحیح ہے نا یہ ہمارے مشتاق بھائی محنت میں لگوں یہ دیکھیں یہ ستتو یہ تھوڑے ایک جگہ رکھ لینا ہے اچھا ایک جگہ یہ لینا ہے تھوڑا یہ یوں یوں کر کے بھڑ کرنا ہے یعنی کہ اس کا خوشبو آ جائے خوشبو آ جائے صحیح زبردست صحیح ویورس اور خوشبو تو میں آپ کو نہیں سنگا سکتا ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہو لیکن مجھے خوشبو بڑا ہی زبردست آ رہا ہے خوشبو اس کا لش پش ہے اور اسی خوشبو کے وجہ سے جو ہے نا مشلیاں آتی ہیں قریب جب قریب آتی ہیں تو پھر مشلیاں لگتی بھی ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کو لائف دکھاتے ہوئے یہ دیکھیں یہ ان کا روڈ ہے اور روڈ کے اندر یہ یہ آٹھا لگاتے ہوئے یہ دیکھیں لائف آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے اور انشاءاللہ دانہ لگے گا تو وہ بھی دکھانے کی کوشش کروں گا کہ لائف نکلتے ہوئے دیکھاؤں یہ دیکھیں یہ تیار ہوگیا زبردار یہ چلا گیا یہ تین روڈ ہے یہ دیکھیں یہ تین روڈ ہے دور زیادہ کھلا ہوئے اچھا اس کا دور زیادہ کھلا ہوئے اس کو کم کیا جا رہا ہے اور پھر یہ دیکھیں دھوپ بہت ہے بھائی کیمرے میں مجھے خود نہیں نظر آ رہا ہے کہ میں آپ کو کیا دیکھا رہا ہوں خیر صحیح گائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ دوسرے روڈ میں آٹھا لگاتے ہوئے صحیح ہے نا اس طرح سے پھر اس والے روڈ میں بھی لگے گا یہ جو نیچ ہے میں نے یہ دور دور پہلے سے پھیک دیا ہے ایک دور یہ ہے ایک دور وہ اوپر پڑا ہوئے یہ جا رہا ہے یہ دور نیچے پتہ نہیں کیمرے میں آپ کو نظر آ رہا نہیں آ رہا یہ دور کا کھیل ہے اور اسے چھپ کہتے ہیں یہاں ڈیم کی زبان میں اگر بولا جائے تو چھپ کہتے ہیں ویسے یہ سمندر میں ہم اسے روڈ کہتے ہیں صحیح ہے نا تو یہ چھپ کا کھیل ہے یہ دوسرا روڈ پھیکتے ہوئے یہ گیا صحیح ہے میرے بھائی تو انشاءاللہ پھر شکار جیسے لگتا ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ویڈیو میں بنے رہے ہیں ویلوگ جاری ہے شکار جاری ہے اوکے جناب یہ دیکھیں بھائی ابھی ایک دانہ لگا یہ اچھے سائز کا ہے یہ تقریبا پاؤ کے قریب قریب کا ہے یہ دیکھیں ایک سلور تلپیا ہوتا ہے یہ براؤن کلر کا لال تلپیا بھی کہتے ہیں یہ ابھی ڈالتے ساتھ جو پہلا والا جو آپ کو دکھایا تھا انہوں نے روڈ پھیکا تھا اس میں لگا ابھی ہم بیٹھ کر کے اپنا دوسرا کام کرنے ہی جا رہے تھے اور یہ ایک دم سے لگ گیا صحیح ہے نا تو یہ ہوتا ہے چھپ کا کھیل روڈ کا کھیل تو ابھی اسے نکالا جائے گا اور نکال کر کے اس جال کے اندر کالا جائے گا یہ جال دیکھ رہے ہیں اور یہ شام تک زندہ رہے گی یہ بہت اچھا مچھی ہے ایک کانٹے کا ذائقے دار مچھی یہ بھاگی تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا تلپیا کا اصل میں اس کا نام ہوتا ہے تلپٹیا لیکن شارڈ کارڈ میں شکاری حضرات اسے تلپیا تلپیا کہتے ہیں صحیح ہے نا تو یہ ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جال میں ڈالتے ہوئے بھی دیکھاتے ہیں ویورس آپ کو یہ دیکھیں یہ گیا جال میں یہ زبردست یہ دیکھیں ہاں مشاق بھائی ایک دفعہ کیمرے میں اوکے ہو گیا زبردست پہلا بسم اللہ میرے بھائی صحیح میرے بھائی ہو اور جیسے جیسے شکار لگتا جائے گا آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں وقت بہت کم ہے شکار بہت زیادہ ہے اوکے جناب یہ بھائی دیکھیں میں دور پھیک رہا تھا یہ ایک دانہ لگی ہے تقریباً یہ کلو کے قریب ہے تین پاو کلو کے قریب بڑا سائز ہے ہاتھ سے آپ اندازہ لگا رہے ہوں یہ ہاتھ پکڑ رہے ہیں اور یہ سائز دیکھیں یہ سائز دھوپ بہت ہے سائز صحیح جناب اب یہ جائے گا جال کے اندازہ صحیح سے یہ دیکھیں یہ جال میں جائے گا صحیح بھائی جیسے جیسے انشاءاللہ دانیں لگتے جائیں شیئر کرتے رہیں یہ بھائی یہ دیکھیں یہ مشریہ نکلتا ہے یہ دیکھیں بھائی دانہ لگا بھائی یہ دوسرے چھپ پہ اُلجھا دیا دونوں پہ اُلجھا دیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہے کالی بوش یہ اچھا سائز کا ہے یہ پاوش اوپر کا دانہ یہ دیکھیں یہ بھاگ گیا تھا بھائی ابھی ایک مشریہ بھاگ چکی آپ کو دیکھا رہے ہیں نہیں وہ جال میں ڈالتے وقت بھاگ گئی تھی دوسرے یہ بڑا ہے وہ چھوٹی تھی یہ گیا ہے جال کے اندر بس ویڈیو میں بنے رہے ہیں اور دیکھاتے ہیں صحیح نا ٹائم بہت کام ہے چال بہت زیادہ ہو رہی ہے یہ بھائی یہ دیکھیں اس میں چال ہو رہی ہے یہ یہ دیکھیں یہ اندر گیا یہ ابھی پورا اندر جائے گا یہ باہر آ جائے گا مچھلی یہ انتظار میں بیٹھے ہیں مشراق بھائی اور یہ کینڈل کہاں گیا بھائی یہ یہ چال مسلسل ہو رہا ہے اس میں جیسے انشاءاللہ یہ کینڈل اندر جائے گا مچھلی باہر آئے گی چلو ابھی کیمرہ آف کر رہے ہیں کیونکہ چال اب بند ہو گیا انشاءاللہ پھر جیسے ہی ہوگا آپ کو لائف نکلتے ہوئے دیکھاتے ہیں مشلی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے بھائی کس وقت لگ جائے یہ بھائی دیکھیں آخر کار مجھے بھی ایک مشلی لگ گئی یہ دیکھیں اسے کہتے ہیں تلپٹیا تلپیا صحیح بھائی یہ تھوڑا ہل کے دیکھا دے اے صحیح بھائی یہ میرا پہلا دانا ہے اوکے جی صحیح یہ بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں یہ یہ بھی کھانا کھا رہے ہیں انڈا پراتھا ابھی کھانا کھا کے انشاءاللہ ڈور کریں گے تقریباً تین بجھنے والے ہیں یا بجھ گئے تقریباً تو آخری کا کھیل ہے بھائی کو ایک دو دانے لگیں وہ آپ کو دیکھایا نہیں مجھے ایک دانے لگیں تقریباً آدھا کلو کے وہ نہیں دیکھایا کالی بوس اور جگہ بھی ہم نے چینج کر دیا یہ ریت والا جگہ یہ میرے بیک میں بھی ریت ہے سارا یہ سارا ریتیلہ جگہ پہلے پتھر والی جگہ پہ تھے وہاں پانی کم تھا کھیل نہیں ہوا اس کے بعد پھر ہم یہ دوسری جگہ آگئے ڈیم کے دوسرے ہستے میں اب یہاں پر کھیلتے ہیں انشاءاللہ بھائی بھی میرے پڑوس میں آ کر بیٹھ رہا بھی یہ دیکھیں سامان وغیرہ رکھ رہا ہے یہ دیکھیں وہ جھاڑی کے پیچھے سے بھائی آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ بھائی نے اپنے مچھلی کا جال پھیکا یہ پڑوس میں آگیا اپنا سامان وغیرہ سیٹ کرے گا بھائی یہ سارا پکی ہے سامان تو ابھی کھانا وغیرہ کھالیں انشاءاللہ سیٹ ہوتے ہیں پھر آخری کا ویلوگ دیکھاتے ہیں انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کہہ چیز دیکھائیں آپ صحیح ہے نا وہ ویڈیو کے ساتھ بنے رہے ہیں آخری کا شکار جاری ہے ماشاءاللہ بھائی شام ہو گئی ہے اور بھائی سے ٹائم پوچھا تو بھائی نے کہا کہ پانچ بچ کے دو منٹ ہو گئے ہیں تو اب واپسی کی تیاری ہے کیونکہ روشنی روشنی میں نکلتے ہیں سارا جنگل کا ایریا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا پہاڑ یہ ویو یہ سارا پہاڑ جنگل یہ فل بیابان جنگل پہ آگے ہی سیٹ پیچھے وہ کھیتی باڑی ہے اور یہ میں نے صرف اور صرف دو دانے پکڑے ہیں یہ دیکھیں آپ کو پتہ ہے جو ہوتا ہے وہ شیئر کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک دانہ بڑے سائز کا کالی بوس اور ایک وہ تلپیاں بڑی بڑی بھی ہے صحیح ہے وہ دیکھیں یہ دو دانے میں نے پکڑا ہے اور یہ میں لے کر کے جا رہا ہوں وہ ایک داستہ بھی سلک وال ہے اور یہ بھائی بیٹھا ہے صحیح ہے نا اور یہ بھائی نے پکڑا ہے یہ دیکھیں یہ یہ بڑے بڑے سائز کچھ آپ کو نکلتے ہوئے دیکھایا کچھ نہیں دیکھایا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کو ایسے ہاتھ میں لے کر دیکھیں ایسے کر کے ایسے ہاتھ میں اٹھا کر کے ایسے یہ یہ جائے گا نہیں جائے گا نہیں اس کو ایسے کر رہے ہیں نا ایسے ایسے یہ دیکھیں یہ ویورز آپ کے لئے محنت کرتے ہیں یہ مچھلی اس سیٹ کا ہنسہ اٹھا کر رکھیں یہ دیکھیں سارے ماشاءاللہ بڑے سائز ہیں یہ سارا کالی بوس ہے صحیح ہے نا یہ تلپی ہے ماشاءاللہ میٹھے پانی جاندار ہوتا ہے یہ بھاگ رہا تھا بھائی بھائی کو دے رہا ہوں میں ایک دانہ لے کر کے کیا کروں گا اس کو اٹھا دیں آپ اس کو کیا کروں پھیک دوں لیکن پانی کا نکلا ہوا نا صحیح ہے تو یہ سارے تھے ویورز اس کو اٹھا کر رکھنا آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ساڑھے تین کلو ہو گئے ہیں سارے ملا کر کے تو کم سے کم یہ گھر کے لئے ہو گیا تو یہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تو ابھی یہ سامان وغیرہ پیک کر لیا ہم نے اب وہ میرا پیک ہے صحیح ہے نا تو بس اب یہاں سے نکلنے کی تیاری ہے تو انشاءاللہ شکار پہ ابھی جانا نہیں ہو رہا میرے بھائیوں کیونکہ مسروفیات زیادہ ہے دوکان میں فسے ہوئے ہوتے ہیں دوکان لار بند ہیں تو انشاءاللہ پھر جہاں کا ٹوار ہوگا جہاں کا ویلوگ ہوگا جہاں کا شکار ہوگا پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیونکہ چلنا کا سیزن تو اب ختم ہوگیا ہے ہوا تیز ہوگیا پانی تیز ہوگیا اس وقت سے اب چلنا تو مشکلیں چلنا کا کوئی ویڈیو آیا اب ایسے بھی اس دفعہ شروع میں چلنا کا لگاتار ویڈیو آیا اس کے بعد تقریباً آدھر سیزن مسروفیات کی وجہ سے میں جا نہیں سکا جو ویڈیو نہیں آپ نے آپ کو دیکھنے کو ملی تو یہ وجہ تھی صحیح ہے نا آج یہ عید کا دوسرا دین تھا بھائی کی بھی چھٹی تھی اور میری بھی چھٹی تھی تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر پھر پروگرام بن جائے جمعے والے دن مارکٹ بند ہوتی ہے ہماری جمعے جمعے کو ہم جاتے ہیں کہیں بھی پروگرام بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ پھر جیسا ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے صحیح ہے نا بس میرے بھائیوں زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ ہور بھی کوشش کریں گے کہ اچھی اچھی ویڈیو بنائیں اور آپ اسے دیکھ کر کے انجوائے کریں اور کوشش ہوتی ہے کہ کچھ آپ کو سیکھنے کو بھی ملیں صحیح ہے نا تو ملتے ہیں پھر کسی نیکس ویڈیو میں نیکس شکار کے ویڈیو میں نیکس ویڈیو میں تو نیکس ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ یہ کھیت کا کتنا پیارا منظر یہ دیکھیں پتہ نہیں ڈنڈا لگاوا ہے کتو لگاوا ہے یہ دیکھیں یہ یہ ہم راستے سے جا رہے ہیں یہ بھائی جا رہے ہیں جالوہ غیرہ اور یہ مچھلی ہے یہ دیکھیں پڑکہ مارتی بھی اور یہ سارے کتو ہے ٹنڈا ہے ٹاماتر ہے ماشاءاللہ اور یہ ہم چلتے ہوئے یہ ہم جا رہے ہیں یہ سارا کھیت وہ آگے پانی بھائی ہے اور یہ ہم جاتے بھی وہ بھائی ہے یہ بڑے بڑے دار پانی نہیں لگا ہے وہ پانی لگا ہے راستہ بنایا وہ پانی چھوڑا ہے وہ شکاری بیٹھے ہیں وہ چادر اڑ رہے ہیں سایا کے لئے اور یہ ہماری واپسی ہو رہی ہے یہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت نظار ہے ماشاءاللہ زبردست وہ ہمارا موٹرسائیکل وہ دور پہ کھڑا یہ دیکھیں یہ بھندی یہ دیکھیں قدرت کا منظر پھول لیکن بھندی کی طرح پھول ہے یہ دیکھ رہے بھائیو یہ دیکھیں یہ اللہ پاک کی قدرت بھندی بھندی کا پھول اور یہ بھندی کا باغ درخت یہ سارا کھیتی باڑی ہے یہ کرانچی والے بہت خوش ہوتے ہیں بھائی ایسا ہریالی دیکھ کر اور یہ ہریالی کوئی پنجاب کا نہیں ہے بلکہ ہمارے بلوچستان کا یہ دیکھیں یہ ہپ ڈیم کا علاقہ ہے اور یہ کھیتی باڑی ہے ہپ ڈیم کے بلکل پانی کے ساتھ کا سارا ایری ہے یہ ہمارا بائیک آگیا ہے اب انشاءاللہ یہاں سے بیٹھیں گے اور روان بھی ہوگی یہ دیکھیں یہاں پر پانی بھی چھوڑے یہ سارے کھیتوں کو جا رہا ہے پاکے سے آ رہا ہے میں نے سوچا جاتے جاتے آپ کے ساتھ شیئر کر لیں اتنا پیارا ویو منظر صحیح ہے نا انشاءاللہ پھر نیکس ٹوڈیو میں ملاقات ہوگی یہ دیکھو بھائی یہ میں پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ بھنڈی ہے لیکن یہ گاؤں کا ایک بچہ آیا ہے ہمیں بتا رہا ہے یہ کیا چیز ہے جو ابھی میں نے دیکھا ہے یہ دھتور ہے دھتور اچھا دھتور کون سے ہے ہاتھ لگا کے بتاؤ یہ کیا جنگلی ہوتا ہے یہ جنگلی دھتور ہے اچھا یہ جنگلی دھتور ہے صحیح بھائی میں نے آپ کو غلط گائٹ کر لیا تھا یہ بلکل دیکھو آپ بھی دیکھو بھنڈی کی طرح ہے لیکن یہ پھول ہے دھتور پھر بند کر کے ایسا ہوتا ہے یہ دیکھو یہ آپ کو دیکھا رہا ہے یہ جنگلی دھتور یہ یہ آگے یہ یہ دیکھو صحیح ہے نا تو یہ جنگلی دھتور ہے صحیح ہے بھائی یہ آپ کو صحیح گائٹ کر رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ گاؤں کا بچہ ہے صحیح ہے نا تو انشاءاللہ فیس نیکس ویڈیو میں ملیں گے نیکس کسی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ فیسنگ کی ویڈیو میں ملیں گے تو نیکس ویڈیو کیلئے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی